بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبرارشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے جو بیل آئیکن ہیں اور جو لائک کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ ایک بہت اچھی خبر ہے بلکہ آپ یوں سمجھئے کہ بہت ہی اچھی خبر ہے خاص طور پر ہمارے میڈل ایسٹ میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے جس میں سعودی عرب ہے ایو اے ہی ہے قطر شامل ہیں اور خبر یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کا بیٹ گراؤنڈ آپ کو بتاؤں گا اور لیکن آپ سے درخواست یہ ہے کہ آخر تک اس ویڈیو کو ضرور آپ نے دیکھنا ہے آپ کے علم ہے کہ حال ہی میں یعنی چند ہفتے پہلے حکومت پاکستان نے پاکستان آرمی کے تحاون کے ساتھ ایک سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل بنائی ہے اس کا قیام عمل میں آ چکا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو سرمایہ کار سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں انہیں ایک ایک سرمایہ کار کو ایک ایک پروجیٹ کے لیے بعض وقات کوئی تیس تیس کے قریب انو سیز حاصل کرنا پڑتے تھے مختصرا بتا رہا ہوں کہ اب ان کو ون ونڈو آپریشن کے ذریعے یعنی صرف ایک دفتر سے تمام وہ انو سیز مل جائیں گے تاکہ وہ اپنے مطلوبہ فیلڈ میں سرمایہ کاری کر سکیں ابتدائی طور پر یہ تین ممالک سعودی عرب یو اے ای اور قطر پاکستان میں بیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے جو معایدے ہیں ان پر دستخط کرنے جا رہے ہیں اور یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے آپ دیکھئے گا دو تین ہفتوں کے اندر اندر یہ معایدے ہو جائیں گے اور یہ تین ممالک پاکستان میں یہ ابتدائی طور پر میں بات کر رہا ہوں پاکستان میں بیس ارب ڈالر جن شعبہ جات میں یا جن شعبوں میں یہ انویسٹ کریں گے ان میں ذراعت ہے سیاحت ہے مادنیات ہے پیٹرولیم ہے تعمیرات ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ خوشخبری میڈل ایسٹ والوں کے لیے کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میڈل ایسٹرن کمپنیز جو ہیں وہ اپنے ان ورکرز کو یعنی ان تین ممالک میں جو کمپنیز کام کر رہی ہیں وہ انہی ورکرز کو ترجیح دیں گی جو ان کی کمپنیوں میں پہلے سے کام کر رہے ہیں اور جن کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے یعنی یا دوسری بات یہ ہے کہ وہ کمپنیاں پاکستان سے ایسے لوگوں کو خائر کریں گی جو ان شباجات میں مارت رکھتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ زراد کی ترقی میں مادنیات اور پیٹرولیم اور ٹورزم اب کہنے کا تو بیس ارب ڈالر ان ممالک کے لیے کچھ بھی نہیں ہے لیکن پاکستان جیسے ملک میں بیس ارب ڈالر بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں ہمارے وہ بھائی جو یو اے ای جانا چاہتے تھے ان کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے وہ کیسے وہ اس طرح کہ جب یہ کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گی تو اس کا مطلب ہے کہ یو اے ای اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں جو ماضی میں اتنے اچھے نہیں تھے جب ممالک کے تعلقات آپس میں اچھے نہ رہیں تو پھر ورکرز جو ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ یو اے ای میں کام کرنے والے ہمارے جو بہن بھائی ہیں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں تو جب یہ ممالک سرمایہ کاری کریں گے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے ایک دو سالوں میں ان ممالک کی یہ سرمایہ کاری جو ہے وہ دو سے تین گناہ ہو جائے گی یعنی ساٹھ ارب ڈالر تک صرف ان تین ممالک کی سرمایہ کاری ہو جائے گی اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ساٹھ ارب ڈالر کتنی بڑی اماؤنٹ ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے جو ملک تقریباً ایک سال تک آئی ایم ایف کے کی منتیں اور ترلے کرتا رہا کہ ون پوائنٹ وان یعنی تقریباً ایک ارب اور کوئی دس کروڑ ڈالر کی قسط کے لیے تو یوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ خود دیکھیں میری یہ ویڈیو آپ سنبھال کر رکھ لیجئے ثبوت کے طور پر تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مستقبل میں پاکستانیوں پر ان پاکستانیوں پر جو کہ یو اے ای کے اندر کام کرتے ہیں یا یو اے ای میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کتنی بڑی اپورچنٹی اور کتنی خوشی کی بات ہوگی ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت نان سکیلڈ ہیں جن کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے ان لوگوں سے میری درخواست ہوگی کہ وہ ان شعباجات میں چن شعباجات میں یہ کمپنیاں جو ہیں وہ انویسمنٹ کرنے جا رہی ہیں پاکستان کے اندر ان شعباجات میں وہ تربیت حاصل کریں ٹریننگ حاصل کریں کیونکہ نان سکیلڈ لوگوں کا جو ہے فیوچر کچھ کچھ بھی نہیں ہے عام مزدور کی کوئی زندگی نہیں ہوگی مستقبل میں لہذا آپ یہ زراعت ہے مادنیات ہیں پیٹرولیم ہے سیاحت ہے یہ جتنی بھی سنتیں ہیں اس حوالے سے آپ ٹریننگ حاصل کریں پاکستان میں آپ حکومت پاکستان نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ آلریڈی بھی ادارے ہیں جہاں پر ورکرز کو تربیت دی جا رہی ہے اسی طرح جھپان کے ساتھ ایک معایدہ ہوا ہے اور جھپان پاکستان سے تقریباً پچاس ہزار ہنرمند لوگوں کو لے جانے کی خواہش رکھتا ہے وہ حالی میں یہ ایک معایدہ ہوا ہے لیکن بات ہوئی ہے کہ ان کو بھی سکیلڈ ہنرمند لوگ چاہیے غیر ہنرمند لوگوں کے لیے کسی جگہ کوئی گنجائش نہیں بنتی مستقبل میں اب دیکھتے ہیں جو لوگ یو اے میں رہتے ہیں کہ ائرپورٹوں پر جہاں پہلے کاؤنٹرز پر درجنوں لوگ کام کر رہے تھے اب وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا سارا کام آٹومیشن کے ذریعے ہو رہا ہے تو مجھے امید ہے یہ ایک اچھی خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس حوالے سے جو میں نے گزارش کی ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی شعبے میں تربیت کی ضرورت ہے تو وہ ضرور حاصل کیجئے گا اب دیکھئے گا کہ دو چار مہینے کے اندر اندر وہ لوگ جو یہاں سے روزگار کی تلاش میں وہاں پر جاتے تھے انہی کمپنیوں کی ملازمین کے طور پر وہ پاکستان اپنے ملک میں رہ کر کام کرنا شروع کر دیں گے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا پھل حال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ